یوں تو ہمارے دیش میں لگ بک سال بھری شادیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن ان میں فولیرہ دوچ کے دن کو بیوہ کے لیے سربوتتم دن مانا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دن فولیرہ دوچ کا جو دن ہے وہ آج یعنی پندرہ مارچ کو ہے شارترک انصار پورے سال میں فولیرہ دوچ ایک ایسا دن ہے جو بیوہ کے لیے اتتم نہیں بلکہ سربوتتم مانا جاتا ہے جانکرے کے لیے بتاتے چلیں کہ فولیرہ دوچ ہر سال فاغن مہاں میں آتا ہے یہ برب پھاغن مارس کے شکل پکش کی دیوتی تیتھی کو منایا جاتا ہے اسے سردی کے موسم کے بعد بیوہ کا انتیم ابوج مہورت اور شب دن کہتے ہیں اس دن شادیوں کی دھوم رہتی ہے مانیتا ہے کہ اس دن بیوہ کرنے سے دمپتی کو بھگوان شری کرشن اور رادہ رانی کا آشربات پرابت ہوتا ہے یہاں اس بات سے بھی افغد کراتے چلیں کہ دھارمک مانتا کو نصار فولیرہ دوچ کا دن بھگوان شری کرشن اور رادہ رانی کو سمر بھی تھے یہ تیتھی ہولی پرب کی شبارم دبس کے طور پر بھی جانی جاتی ہے اس دن بھگوان شری کرشن اور رادہ جی کی پوجہ اور برت کا بیدان ہے پرانک قطعہ کے نصار برستہ کے قارن بھگوان شری کرشن کئی دنوں سے رادہ جی سے ملنے ورندہ ون نہیں آئے رادہ کے دکھی ہونے پر گوپیاں بھی شری کرشن سے روڈ گئیں رادہ کے اداس ہونے کے قارن مطورہ کے ون سوخنے لگے اور پش مر جا گئے بنو کی ستھی کے بارے میں جب شری کرشن کو پتا چلا تو پھر رادہ سے ملنے ورندہ بند پہنچے شری کرشن کے آنے سے رادہ رانی خوش ہو گئی ریپیٹ شری کرشن کے آنے سے رادہ رانی خوش ہو گئی اور چاروں اور پھر سے ہریالی چھا گئی کرشن نے کھل رہے پشپ کو توڑ لیا اور رادہ کو چھین لے کے لیے ان پر پھینک دیا رادہ نے بھی ایسا ہی کرشن کے ساتھ کیا یہ دیکھ کر وہاں پر موجود گوپیاں اور گوالوں نے بھی ایک دوسرے پر پھول برسانا شروع کر دیا کہتے ہیں تب ہی سے ہر سال مطورہ میں اور برندہ بن میں پھولوں کی ہولی کھیری جانے لگی ای ٹی پی نیوز روم کی ریپورٹ